10 Most Weird and Fascinating Things on Earth ہماری زمین میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہم انہی دس عجیب اور حیران کردینے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ایڈوکیشنل فنی اینڈ انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں 1. ونٹا بلیک ونٹا بلیک سائنٹس کا ایجاد کیا ہوا ایسا سبسٹینس ہے کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ سیاہ یا دارکس چیز کہا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے 2015 میں یوکے کی ایک لبارٹری سری نینو سسٹمز میں بنائے گیا تھا 1. ونٹا بلیک اس پر پڑھنے والی 99.9% لائٹ کو ایبزورب کر رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انسانی آنکھ سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا 2. دی بلو انجل سی سلک اس کا سائنسی نام گلوکس ٹولانٹیکس ہے یہ سمندر میں پائی جانے والی ایک ریئر سپیشیز ہے اس کا نک نیم بلو انجل ہے یہ بہت ہی ریئر سپیشیز ہے جو کہ بس ساؤتھ افریقہ اور اسٹیلیا کے ساحلوں پر پائی ہیں 3. ایرو جل ایرو جل دیکھنے میں ایک بادل کا ٹکڑا لگتا ہے یہ ایک الٹرالائٹ مٹیریل ہے جسے جل اور گیس سے بنایا جاتا ہے اس کو فروزن سموک یا سولیڈ کلوڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں 99% ائر ہوتی ہے کیونکہ اس میں سے سارا لیکوڈ نکال لیا جاتا ہے اس لیے یہ اتنا ہلکا مٹیریل ہے کیونکہ یہ آلموسٹ ہوا سے بنا ہے اور اس میں لیکوڈ موجود نہیں اس لیے اگر پھول کو اس کے اوپر رکھ کے نیچے سے لائٹر سے آگا لگائی جائے تو پھول تک ہیٹ نہیں پہنچے گی نمبر فور انڈرگرانڈ سارٹ کتھٹرل اسے سارٹ کتھٹرل آف زیپکویریا کہتے ہیں یہ ایک رومن کیتھولک چرچ ہے جو کہ 1954 میں ایک سارٹ مائن کو خود کی نکالا گیا تھا یہ کولمبیا کے ٹاؤن زیپکویریا کے ایک سو اسی میٹر نیچے ہے اس میں نمک سے بنی ایک بڑی چرچ کروس ہے اور ایک وقت میں دس ہزار لوگوں کی بازد کرنے کی جگہ موجود ہے اور دوستو یہ کولمبیا کے ساتھ عجوبوں میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے نمبر فائل گوبلن شارکس گوبلن شارکس ہوں دیکھ کے اس کے خطرناک دانتوں اور سائز کا اندازہ لگا جا سکتا ہے یہ ایک بہت ہی ریو سپیشیز ہے جو کہ گہرے سمندر میں پائی جاتی ہیں یہ واحد شارک بچی ہے جس کا تعلق ایک انشنٹ شارک فیملی سے ہے یہ اپنے لمبے جبڑوں کی وجہ سے مشہور ہے جن میں ناخنوں کی طرح کے دانت ہوتے ہیں یہ دوسرے انیمل سے نکلتا ہوا الیکٹر کرنٹ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں نمبر سکس بسمت بسمت ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ رینبو کالرز میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک نایاب ایلیمنٹ ہے اگر آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بسمت کا پتہ ہوگا یہ بہت کلرفول اور الگ شیفز میں ہوتا ہے نمبر سیون انڈونیشیاز کوا ایجن والکن کیا آپ نے کبھی بلو لاوے کے بارے میں سنا ہے ہم سب نے عام طور پر ریڈ لاوہ ہی دیکھا ہوگا جی ہاں دوستو انڈونیشیا کی کوا ایجن والکنوں سے بلو اور پرپر رنگ کا لاوہ نکلتا ہے اصل میں دوستو لاوہ اپنے عام میں نیلے رنگ کا نہیں ہوتا سمیتسونین میکزین کے مطابق اس کا نیلہ رنگ وہاں پہ بہت زیادہ سب فورک گیس ہونے کی وجہ سے آتا ہے نمبر ایٹ دوستو وائنک مینو سکریپٹ ایک ایسی قدیم زمانہ کی کتاب ہے جس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے یہ ایک دوستو چالیس پیجز کی حال سے لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو بہت سالوں سے سکولر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مانا جاتا کہ اس کتاب کو چودہ سو چار اور چودہ سو آٹیس کے درمیان میں لکھا گیا ہوگا یہ کتاب بہت سے اولڈ الیسٹریشنز اور ڈائیگرام سے بری پڑی ہے آج تک جتنے بھی اٹیمٹس ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے سب فیل ہوئے پچھ جنوری دوہزہ اٹھارہ میں ایک کنیڈین سائنٹسٹ گروپ نے اناؤنس کیا کہ شاید ہمیں کچھ محتوط کامیابی ملی ہے اسے ٹرانسلیٹ کرنے میں جسے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی یوز کر کے کیا ہے نمبر نائن پوائنٹ نیمو دنیا میں سب سے دور پائی جانے والی جگہ کو پوائنٹ نیمو کہا جاتا ہے زمین سے سب سے دور پوائنٹ اس کو منا جاتا ہے یہ تین آئی لینڈ کے درمیان میں انٹار کٹکا میں وجود ہے یہ زمین سے اتنا دور ہے کہ اس پوائنٹ کے سب سے زیادہ قریب جو انسان رہتے ہیں وہ آسٹر نوٹس ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی دوری زمین کے اوپر آربیٹ میں 258 مائلز ہیں جبکہ پوائنٹ نیمو کے سب سے زیادہ قریب کوئی جگہ زمین پر 1670 مائلز دی نمبر ٹیم ٹارڈی گریٹس دوستو ٹارڈی گریٹس مایکرو آرگونزمز ہیں جو کہ سپیس کے باہر بھی زندہ رہ سکتے ہیں ٹارڈی گریٹس کو واتر بیرز یا ماؤس پیگلٹس بھی کہا جاتا ہے جو کہ کہیں بھی زندہ رہ سکتے ہیں کسی بھی محول یا نپریچر میں سمیتسونین میکزین کیا کہنا ہے کہ یہ ٹھنڈ میں مائنس 328 ڈگریز فارنہائٹ جو کہ مائنس 200 سلسیس کے برابر ہوتا ہے اور گرمی میں 300 ڈگریز فارنہائٹ جو کہ 149 ڈگریز سلسیس ہوتا ہے اس میں سروائیو کر سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ ریڈیشن بھی سروائیو کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ رابی مسئمن خرور پر آئی ہوگی ہم سوائی ملود دوستور رابی ریز موجود رابی رابی ریز ڈیو رب ویڈیو ijke آمین رابی ریز